بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے محمد اقبال میں آپ سب لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل اللہ رازق میں خوشحام دیتا ہوں جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ میں جوب کے حوالے سے جو بھی کوئی نئی معلومات آتی ہیں وہ میں ڈیلی آپ لوگوں کے ساتھ اپنے چینل میں شیئر کرتا ہوں اور مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ آپ لوگ جوب کے لیے اپلائی کیسے کریں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی اس ویڈیو میں جوب کے حوالے سے ایک اور لیٹس انفرمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں اور میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا پاکستان آرمی سی او ڈی میں جوبز اناؤنس کی گئی ہے اس کی تفصیلی معلومات کیا ہیں اور آپ لوگ اپلائی کیسے کریں گے ان جوبز کے لیے تفصیلی معلومات کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں ویڈیو کو مکمل دیکھیں گا تاکہ آپ بھی آسانی سے اپلائی کر سکیں ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے یہ ہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجی اور بیل آئیکن کو بٹن کو پیس کر دیں تاکہ آپ کو جوب کے حوالے سے نئی نئی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں jobspk.xyz کا وہاں پر پاک آرمی کنٹرول آرڈینل ٹی پوٹ COD 2022 کی جوب سرچ کر کے یہ اب ہمارے سامنے کھل گیا ہے جوب ٹائپس ہیں ریگولر جوب لوکیشن سینٹرول آرڈینل ڈیپو COD کالا جیہلم کالیفیکیشن لیٹریٹ پرائیمری میڈل میٹریک ایج لیمیٹ 18 سے 33 سال لازڈیٹ 21 اگز 2022 ہے سیلری اس میں آپ کو ملے گی 30 ہزار سے لے کے 40 ہزار پر منت آپ کو سیلری دی جائے گی ریکنسس نیم کی طرف لے چلتا ہوں کارپینٹر سیویلین آپریٹر کم لائنمین لیبر نائپ کاسیل سرچر ویٹر اپلائی کرنے کے لیے آپ کو سیمپل اپنا NIC ڈومیسائل ایجوکیشن ایکسپیرینس سیٹیفیکیٹ اور پوسٹل آرڈر سو روپے کا کمانڈرن سیو ڈی کالا جیلم وہاں پر ارسال کرنی ہے گورنمنٹ سرونٹ بھی جو ہے وہ NIC اپنے ادارے سے لے کے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور ایک پوسٹ کے لیے ایک شخص ایک پوسٹ کے لیے ہی اپلائی کر سکتا ہے یہ اکبار کی آپ کو ڈیٹیل دکھا رہا ہوں میں سینٹرل آرڈیڈنس ڈیپو کالا جیلم یہ آسامی جو خالی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں استیحار میں دیئے فارم کے حماری شنافتی کار تعلیم اصنات تجربہ سیٹیفیکیٹ ڈومیسائل کی تذدیق شکر کوپیاں پوسٹل آرڈر سو روپے کیا بنام کموڈن سی او ڈی کالا جیلم اشتیار شایعہ ہونے کے پندرہ دن کے اندر پتے پر پہنچ جانی چاہیے اور درخواست فارم آسامی کا نام مکمل پتہ اور موبائل نمبر درج ہو سرکاری ملازمین اپنے محکمیس کے توسط سے درخواست دیں اور اینو سی کی کوپی ساتھ منسلک کریں ڈیبو کے عارضی ملازمین کو ترجی دی جائے گی بچھرتے کہ وہ مندرجہ بالا شرائط پر پورے اترتے ہوں امیدوار صرف ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے آنے والے امیدواروں کو ٹی ای ڈی اے نہیں دیا جائے گا حکومتی خوانہ ان کے مطابق خواتین کے لیے دس اتریتیوں کے لیے پانچ اور مازور افراد کے لیے دو فیصد کوٹا یہ آپ کے سامنے فارم کی ڈیٹیل ہے آخر میں پھر اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ جوب کے حوالے سے میری نئی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ رہے اللہ حافظ